جنازے کے فوراں بعد دعا کا معاملہ وہ آپ کو پتا ہے تارجمی صاحب نے دعا کی جنازے کے فوراں بعد اب ظاہر ہے بریلویوں کو تو موقع مل گیا انہوں نے پکڑ کے پھر کلپس پرانے شروع کر دیئے انہوں نے ان کے علماء نے کہا کے دیکھیں آپ لوگوں نے ہمیں بیدت کے نیزے کی نوک پہ پچھلے سو سال سے رکھا ہوا تھا کہ جنازے کے بعد دعا کروانا بیدت ہے بریلوی دیوبندیوں کا یہ جھگڑا چل رہا ہے حالانکہ یہ ایک بالکل نونسنس قسم کا جھگڑا ہے کیونکہ دیوبندیوں سے یہ پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد اجتبائی دعا کرتے ہیں روٹین سے بیدت تو وہ بھی ہے ثابت تو وہ بھی کوئی نہیں ہاں کبھی کبھار کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو جائے تو جائز ہے لیکن بس ایک نشانی بنا لی کہ اہل حدیث دونوں نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے دیوبند نے اپنی مرضی والی دعا لے لی اپنی مرضی سے وہ بھی کسی دلیل کے بغیر فرض نماز کے بعد جنازے والی چھوڑ دی اور بریلویوں کے پر الزام لگایا کہ یہ بیدت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جنازے ہوتے ہیں تو بریلوی دعا مانگتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے دیوبندی اور علیہ دیس نکل جاتے ہیں ادھر سے تو کوئی بھی نہیں نکلا تارجمی صاحب خود دعا کروا رہے تھے پھر بریلویوں نے پکڑ کے ان کے علمانے وی لوگز بنائے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ لوگ کے بزرگوں کی غلطیوں کے اوپر آپ کو خود رجوع کر لینا چاہیے کیونکہ تارجمی صاحب نے دعا کروای ہے اٹمیز کے ہمارا مسلک درست ہے یعنی ان کے نزدیک مسلک یہ ہے کہ کوئی بزرگ کوئی کام کر دے کوئی عالم کام کر دے قرآن و دیس سے کوئی لینا دینا نہیں نہ دیوبند کا نہ بریلویوں کا ہونا تو چاہیئے تھے کوئی دلیل سے بات کرتے نماز جنازہ کے فوراں بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے ایک روایت یہ ابو دعوت سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بیمانی کرتے ہیں وہ جنازے والے چپٹر میں سنبی دعوت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو ان کو پتہ تھا انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو اور وہ دعا باد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کرتا تھی نا اس کو پکڑے کے اس میں فٹ کر دیا حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتہ ہے کہ کون سے چپٹر میں کون سی چیز آتی ہے وہ چپٹر کون سی ابو دعود کا وہ خود پڑھ کے دیکھے اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بلکل فراد کی ہے انہوں نے البتہ سو نبی دعود میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو اس سے قبر میں سوال ہوگا ازمایا جائے گا تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو یہ سنت ہے یہ سنبی دعود کے اندر حدیث موجود ہے جنازے کے فوراں بعد دعا کرنا اسی جگہ پر یا فرض نماز کے فوراں بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے لہٰذا بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنے اس عمل میں غلط ہیں نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل حاصل کریں بھئی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر چندے تم لوگوں نے بٹو رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینکی ہیں جا کے بریلی میں دیوبند میں اجمیر میں بغداد میں غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ تو دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے میری کیسی بلا تم پہ مسلط کر دیا ہے میرے نبی ساتھ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا اور پھر اب دیوبند کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آکے حق بات کو ایکسپٹ کریں اب وہ نہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں بریلوی ان کو نکال رہے بایا نکلو با رہے ہیں اب وہ نہ تارجمی صاحب کے اوپر فتوہ لگا سکتے ہیں اور نہ اپنے اس عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں بریلویوں کو موقع مل کے وہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو ہم تو دونوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں قرآن و سنت سے دریل پیش کرنی ہوگی دین کا نام نہیں دیا جا سکتا قیاس اور اجتہاد اس وقت آتا ہے جب قرآن و سنت یا اجمع عبت میں کوئی چیز نہ ملے اچھا اس کے اوپر پتا ہے آپ کو کیا کہیں گے یہ قرآن میں ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو یہ تو جنرل حکم ہے جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے ہم نیکی کا کام ہی کر رہے نا تو بتاؤ یہ منہ کدھر ہے اچھا اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوئیسٹن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں تو جو بچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے منہ تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے تو انہی سے پوچھا کریں کہ ازان دینا کیا گناہ کا کام ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے جب ازان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارے ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو یہ بریلوی حضرات عید کی ازان کیوں نہیں دیتے ہیں نا اکامت کہتے ہیں ٹھیکٹ نماز پڑھتے ہیں وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی ازان نہیں دی انہیں کہیں یہ تو آپ کا کرائٹیریہ نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں کہ ازان نیکی کا کام ہے آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے ازان دینے سے منع کدھر کی ہے ٹائم کیا ہمت تک جائے دیکھیں کیسا چک وڑے میں کہیں گے نہیں اس طرح دیتے کوئی گال نہیں ہے آئے اور دار تلے مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفنیشن ہماری غلط تھی پھر انہیں بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس منع کرنے والی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں ٹو تھاؤزنڈ فائیو نمبر حدیث ہے اور یہ بوقوفاً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اور پھر نبی علیہ السلام کا جو خطبہ اس میں نکل ہوا اور یہ خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باکر علیہ السلام سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے نکل کیا ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں اس طرح کے تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں تعلیم کروں گا نا وہی ہدایت پر مبنی طریقہ ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدت ہے آپ فجر کے تین فرض پڑھیں گے آپ کا ایک بھی نہیں ہوگا آپ بے شک یہ کہتے رہے ہیں دوہتیں پڑھیں نا ایک میں اپنے کولو چلو ایک فالتو ہو گیا ایک بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں خیر یہ لقص ایک ٹاپک ہے اس میں پھر اور کافی ساری چیزیں جڑی ہیں اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اچھی بدت اور بری بدت اور اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرنا ہے وہ تو جائز ہے اچھی بدت نہیں طریقے سے مراد ہے جو دین کو سپورٹی وہ جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابی شکل میں حدیث لکھی ہیں لیکن حدیث وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی تھی ہم نے اور ویلیو ایڈیشن کی ہے ہم نے کیمرے میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں لیکن بات وہی ہے جو قرآن سنت میں لکھی رہے ہیں یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں ان کے بارے میں الگ سے صحیح مسلم حدیث ہے جو اس طرح کا کام کرے گا اس سے ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس میں الفاظ ہے سنتا حسنتا اور سنتا سیئتا اچھی سنت اور بری سنت یعنی سنت سے مراد طریقہ اچھی بدت بری بدت نہیں ہے بدت تو ساری کی ساری فراد ہے بلکل واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے آپ ہوائی جاز میں جائیں حج کرنے کے لیے آپ اونٹ پہ جائیں یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں جا کے آپ نے وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو نبی الاسلام نے کی ساتھ چکر کاٹنے ہے صفہ مروع کی صحیح ہے وہ ساری چیزیں احرام جب دین میں داخل کر دیں گے یعنی ساتھ کے چھے چکر کر دیں یا ان چکروں میں آپ یا مہین الدین چشتی پال لگا دیں کہ چشتی پڑھنا شروع کر دیں میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا وایا انڈیا کے ایک بوڑی اور بوڑا جوڑا ایوہ تھا وہ تواف کے چکروں میں یہ پڑھ رہے تھے اور بھئی سے بڑھ کے تو وہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ نہ آتا ہوتے وابین اگانہ کڑیا کرو تواف دے چکرہ بچ یہ ویڈیو نہیں ہم لوگوں نے دیکھی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت تو یہ جو بیدت والے جو معاملات ہیں یہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں وہ کبھی ترابی کی جماعت کی بات کرتے ہیں کبھی جمعہ کی دوسری ازان کی یہ سارے کے سارے دھوکے دیئے میں جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں آپ سے وہ بات کچھ اور تھی کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں اس پہ الگ سے میری ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ہم تھم نیل اٹیچ کر دیں گے اس میں ڈسکرپشن میں دے دیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی طبیت انشاءاللہ اس حوالے سے صاف ہو جائے گی